جناب موجیں تو شداب خان کی لگی ہوئی ہیں اصل میں میں کہنا تو کچھ اور جا رہا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا ڈیش لگا ہوا ہے کہنا تو وہ ہی جا رہا تھا لیکن دائرہ اخلاقیات کا دائرہ جو ہے وہ اس میں رہتے ہوئے بات کرنی ہوتی ہے اور تحضیب و تمدر میں رہ کے بات کرنی ہوتی ہے ورنہ جو پوری قوم کہہ رہی ہے وہ تو وہی کہہ رہی ہے کہ شداب خان کا ڈیش لگا ہوا ہے کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ جناب مہان کپتان ان کے وہ دوست ہیں ہے تو پھر جو مردی ہو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اب یہ جو میچ ختم ہوا پاکستان نیوزیلینڈ سے ہارا تو اس کے بعد جناب کپتان جو ہے وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ جی شہداب خان تھے اس لیے بالنگ نہیں کرائی کہ ہم ایکسپیرامنٹس کر رہے ہیں اور بھائی ایکسپیرامنٹ کیا ٹیم میں کھلا کے کیے جاتے ہیں آپ اس کو باہر بٹھاتے پھر ٹھیک ہے نا آپ کو تو اپنی بیٹنگ پہ یقین نہیں ہے آپ نے شہداب خان کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ بیچ سے بائیس رنس کرتے برنہ آپ کو بھی بتا کہ اس میں دم خم نہیں ہے کہ وہ بکٹے لے کے آپ کو میچ جتوا سکے تو آپ جو ہے وہ آگے سے لوگوں کو آکے بے وکو بنا رہے ہیں کہ جی ہم ایکسپیرامنٹس کر رہے ہیں کوئی ایکسپیرامنٹس نہیں کر رہے ہیں آپ ٹیم کا ستیہ ناز کر رہے ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف یہ صرف کل کے میچ کی کہانی نہیں ہے شہداب خان نے آخری اگر میں نو میچز کی بات کروں نو کے نو نیوزیلینڈ کے خلاف کے لئے انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی میچز ان نو میچز میں شہداب خان نے صرف پانچ آؤٹ کی ہیں میرے بھائی نو میچز پانچ آؤٹ یہ ہے آپ کا لیکسپینر پوری دنیا کی ٹیمیں جو ہے وہ لیکسپینر پہ ریلائے کرتی ہیں اور آپ کا یہ لیکسپینر ہے کہ آپ اس کو بغل بچہ بنایا ہوئے کہ جب چاہتے ہیں آپ اس کو پیچھے شہداب خان کو کیسے کوئی ٹیم کے اندر گزنے دے سکتا ہے آپ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں اتنا بڑا مہان بنایا ہوئے وہ بھائی اس کو کہیں جائے ڈومیسٹک میں رگڑا کھائے یہ پی ایسل کے دو میچز کے پیچھے اس کو نہ چھپائیں اس پی ایسل نے بھی اکسن کرکٹ کا بیڑا گھرک کر کے رکھتی ہے کہ آپ یہاں پہ دو میچوں میں پرفارم کریں بھلے آپ جو ہے وہ دومیسٹک میں آپ کی پرفارمیز نہ ہو انٹرنیشنل میں آپ کی پرفارمیز نہ ہو آپ کو جو ہے وہ فوراں کیا میں کہوں گو بنا کے جو ہے نا ٹیم میں لے کے آیا جاتا ہے اب میں تھوڑی تھی پرفارمیزز آپ کو کھول دیتا ہوں یہ جو آپ کے مہان جناب شہداب خان ہے آخری نو میچز انہوں نے نیزلینڈ کے خلاف کلے ہیں ٹی 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 انٹرنیشنل اور یہ میچز میں دو بار تو ایسی باری انکس تھی کہ ان کو بالنگ دی ہی نہیں گئی ٹھیک ہے نا ایک میچ ٹھیک ہے ایک میرے میں بارش کی نظر ہو گیا ایک میرے میں ان کو بالنگ دی ہی نہیں گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک دو تین ان نو میچز میں تین ایسے میچز ہیں جن میں ان کو وکیٹ ہی نہیں ملی ٹھیک ہے ایک میڈ نہیں دی گئی تین میں ان کو وکٹ نہیں ملی باقی میچز میں اگر ہم بات کریں ایک میچ ہے نہیں بلکہ ایک میچ ہے جس میں انہوں نے دو آؤٹ کیا ورنہ ایک 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 آؤٹ کی ہیں اور ان کی آخری پرفارمیز جس میں لوگ بڑا وہ کر رہے تھے کہ شہداب خان وقتوں کی پرفارمنس تھی ادروائز شاداب خان صرف اور صرف پاکستان ٹیم پہ وہ بوجھ ہے جس نے پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہم پاکستان ٹیم کو شاہین کہتے ہیں نا شاہین کا کام ہے اڑنا تو یہ شاداب خان شاہین کے پنجوں میں وہ بوجھ ہے وہ بڑا پتھر ہے کہ جو شاہین کو اڑنے نہیں دے رہا وہ بھائی اس سے جان چھڑائیں ان کو کہیں کہ جا کے ڈومیسٹک میں کھیلے ڈومیسٹک میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ چھکر آرنے لگ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ مجھے کنکشن ہے میں نہیں کیل سکتا یہ کراچی کے رپورٹروں سے انہوں نے باتیں کیے کراچی کے رپورٹروں نے مجھے بتایا ہے جن Belgique quid给 جنسے شاداب خان صاحب فرمار ہیں کہ مجھے کنکشن ہے دیکھیں مجھے کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک کیلے آپ کو کیمپوں میں جاتے ہوئے تو کنکشن نہیں ہوتا آپ کو پریکٹس میچز کیلتے ہوئے تو کنکشن نہیں ہوتا آپ کو پاکستان ہے کہ اپنی بچی رہے اپنی پوزیشن برقرار رہے پاکستان ٹیم کا جتنا ستیہ ناس ہوتا ہے ہوتا رہے تو بھائی کر لیں آپ کے پہلے بھی بڑے پیرون آئے ہوئے تھے وہ بھی گزر گئے آپ بھی گزر جائیں گے پاکستان کرکٹ نہیں تبا جو ہے نا ختم ہوگی پاکستان کرکٹ میں اور بہت نارے بچی ہیں جو آئیں گے پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر جائیں گے اگر محسین نقلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگئے ہیں اگر وہاوریاز آپ کے آگے ہاتھ باننے پہ مجبور ہوگئے ہیں اگر ازر محمود جو ہے وہ آپ کے آگے یسر یسر کرنے پہ مجبور ہوگئے ہیں تو یہ ظلم کی رات ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی یہ کالی رات یہ ظلم کی رات ختم ہوگی پاکستان کرکٹ میں جو ہے نا وہ اجالہ ہوگا بس افسوس یہ ہے کہ ورلڈ کپ پاکستان کے ہاتھ نہیں ہوگا جس کے بعد پر یہ صبح ہوگی کیوں نہیں ورلڈ کپ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کیونکہ پتھیک کپتان اور واسپ پرفارمنس والے کھلاڑی اس ٹیم کا حصہ ہے جنہوں نے ورلڈ کپ کھیل لے ہیں انہا لیلہی و انہا الہی راجیون